اللہم سلی اللہ محمد و بارک و سلیم اسلام علیکم میں ہوں سنا ینگر یوتفل اور فریش سکن کیسے حاصل کی جائے آج لائیں ہوں میں آپ کے اسی سوال کا جواب بیوٹی کانشیس میں لائیں ہوں آج آپ کے لئے ایک ایسا ہی فیس بیک جو آپ کی سکن کو یوتفل رکھے گا آپ کی سکن کو ینگر بنائے گا اور اس کے علاوہ بہت زیادہ فریش کر دے گا اس کے لئے ہم لوگوں کو چاہیے ایک خالی باول اور دو سمپل سی انگریڈینٹس ہیں جن کے استعمال سے ہم لوگ بنائیں گے اپنا آج کا پیر سب سے پہلے ہیں میرے پاس یہ مسور کی دال کا پاوڈر مسور کی دال لے کر اس کو باری گرائنڈ کر کے اس طرح سے اس کا پاوڈر بنا لیا تھا اس کے بعد ہے میرے پاس ملٹھی کا پاوڈر ایک چمچ ہم لوگ اس کے اندر ملٹھی کا پاوڈر ایڈ کریں گے اس کا پیسٹ بنانے کے لئے ہم لوگوں کے پاس ہے بہت زبردست سی ایک چیز ہے جو کہ آپ کی سکن کے لئے بہت زیادہ بینیفیشل ہے رائس وارٹر چاول کا پانی یہ ہم نے کیسے بنایا ہے اس کے لئے سب سے پہلے آدھی پیالی میں نے چاول لے لیا تھے اور ان کو اچھے سے واش کر دیا تھا اس کو واش کرنے کے بعد آپ اس طرح سے اسے کسی باوڈ کے اندر ڈال دیں اور اتنا ہی پانی جتنا آپ کے رائس تھے اتنا ہی پانی لے کر آپ اس کو آدھے گھنٹے کے لئے اس میں بھگو کر رکھ دیں آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے رائس سوفٹ ہو چکے ہیں اب ہم کیا کریں گے اس طرح سے ہاتھوں کی مدد سے اس کو اچھے طریقے سے چابلوں کو مسل لیں گے اور اس طرح سے ہم لوگوں کا یہ رائس وارٹر آ جائے گا جن لوگوں نے آج مجھے پہلی بار جوائن کیا ہے اور ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ جلدی سے جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ایسی amazing, effective اور بہت آسان ویڈیوز ملتی رہیں اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چابلوں کے پانی کا کلر چینج ہو چکا ہے یہ ایک milky white سا وارٹر ہم لوگوں کے پاس آ چکا ہے اب ہم لوگ کیا کریں گے اس کو اس طرح سے لے کے کسی بھی آپ خالی برطن میں آپ اسے سٹور کر لیں آپ اس کو ون ویگ کے لیے سٹور کر کے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں یہ آپ کی سکن کے لیے بہت اچھا ٹونر ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کا مکسچر بنانا ہے ہم لوگ تقریباً دو چمچ اس کے اندر اس پانی کی آئٹ کریں گے تاکہ ہمارا بہت زبردستہ مکسچر ریڈی ہو جائے اور اس کے بعد ہم لوگوں کے پاس شہد آدھی چائی کی چمچ ہم لوگ اس کے اندر شہد کی آئٹ کریں گے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے اس کا بہت فائن سا پیسٹ بنا لیں گے اچھے طریقے سے مکس کر کے اس طرح کا اس کا پیسٹ بن چکا ہے اب آپ نے اس کو ویک میں تین بار اپلائے کرنا ہے آپ اس طرح سے اس کو ایزا ماسک اپنے فیس کی اوپر اس طرح سے لگا لیں اور آدھے گھنٹے کے لیے آپ اس کو اسی طرح سے چھوڑ دیں آدھے گھنٹے بعد آپ نے تھنڈے پانی سے اس کو واش کر لینا ہے سابن یوز نہیں کرنا بس تھنڈے پانی سے واش کر لیں انشاءاللہ تعالی آپ کی سکن یوتفل فریش اور ینگر نظر آئے گی آج کے ماسک میں ہم لوگوں نے رائز اور مسور کی دال کا استعمال کیا ہے چاول جو ہے وہ ہماری سکن کو ینگر اور یوتفل بناتے ہیں اور مسور کی دال سکن وائٹننگ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہے اس کے بعد ملٹھی جو کہ ہماری سکن کے لیے بہت زیادہ افیکٹیو ہے ملٹھی کے ساتھ میں نے ایک کریم بنائی ہے اگر آپ نے اس کو ابھی تک چٹ نہیں کیا تو اس کو ضرور چیک آؤٹ کیجئے گا انشاءاللہ تعالی اس فیس ماس کے ریزلٹس بہت زیادہ زبردست ہیں اس کے ریزلٹس ضرور شیئر کیجئے گا انشاءاللہ تعالی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا بہتا خیان رکھے گا اللہ کی امان